اگر یہ ہاتھی اس کے اوپر پاؤں رکھ دے سب سے وزندار جانور یہی مانا جاتا ہے ہاتھی اتنا خطرہ ہے لیکن اپنے ہاتھی شاید دیکھیں ہوں گے دیکھیں کسی نے ہاتھی سب نے دیکھیں اچھا تو ہاتھی آبادیوں میں تو نہیں دیکھیں ہوں گے شاید میوزیم میں دیکھیں ہوں گے ہاتھی کے بھارات بھی دیکھیں کبھی شادی میں دیکھیں نا اس کا رواج ہے کہیں کہ ہند وغیرہ میں شاد زیادہ ہے ہمارے یہاں اب کم ہے تو ہاتھی بھارات میں اب ایسی بھاراتوں میں عام طور پہ وہ بھونپو بھی بچتا ہوگا پرگم باجے پھر یہ کہ پبلک بھی ناچے ناچتے بھی پتہ نہیں کیا کہ تماشے بناتے ہیں اس میں تو اس شور شرابے میں بھی ہاتھی جو صدھا ہوا ہے جو جس کو کہہ کے فیل بان فیل بان اسی کو ہاتھی سمالنے والوں کہتے ہیں فیل باننے اس کو جو صدایا ہے تو اس کی تعلیم سے اس کی شرافت والی تعلیم سے یہ اتنی بھیڑ بھار میں اور شور شرابے میں بھی ہاتھی بھدکتا نہیں ہے بھاگتا نہیں ہے حالانکہ ویسے بہت شرمی لا جانور ہے یہ شرمی لا جانور ہے اب اس میں کیا میں آپ کو مزید بھولنا نہیں ٹھیک شہر مطلب یہ بھاگتا نہیں ہے تو یہ جو بولتا ہے کہ شرافت کی زبان لوگ نہیں سمجھتے یہ اس کی بھول ہے اپنے آپ کو یہ کہ وہ سلجے مسلمانوں میں شامل کر لیں یہ وہ الجھا ہوا ہے یہ تھوڑا کریک جیسا ہی ہے شرافت کی زبان نہ سمجھتے ہوتے تو اتنے سارے آج بیٹھے کیوں ہوتے ہیں یار یہاں اور یہاں کیا باب المدینہ ایک نہیں ہے نا خالی پاکستان بیالیس مقامات پر پورے مہینے کے لیا کر بیٹھ گئے ہیں تیس دن کا اتقاف کر رہے ہیں تیس سب شرافت کی زبانوں سے ہوا ہے کہ کوئی دھمکی دے کے لائے آپ کو لاتھی دکھائی ہے گن پوئٹ پر لے کر رہایا ہے تو میرے کو بول دو یار بتا دو لکھ کے بھیج دو میرے کو کہ میرے کو زبان پکڑ کے مانمون کے لائے اور بولا کہ اگر تم نے اتقاف تیس دن کا نہیں کیا تم کو ہم مطلبین ہاتھ پر توڑ ڈالیں تاہر تو بتا دو میرے ظاہر ہے نہیں ہے تو یہ بچ بچ کرنے سے ہی آتے ہیں سارے تو پتا چلا کہ لوگ شرافت کی زبان سمجھتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی ہم کو یہی تعلیم دی گئی وَذَكِّرْ فَإِنَّا ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ کنزل ایمان اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے سمجھانے سے پیار سے آ جاتے ہیں ہاں جہاں سختی کریں حاکم سختی کرے گا باپ بچے پر سختی کرے گا پیر مرید پر سختی کرے گا استاد شاگرد پر سختی کرے گا شوہر بیوی پر سختی کرے گا جہاں اس کی شریعت میں اجازت دی جائے گی جہاں جہاں وہ سختی کر سکتا ہے لیکن جنرل ہی جو ہے نا وہ شرافت سے ہی سمجھے گا آدمی اڑی سے نہیں سمجھے گا شرافت آپ اپنی تڑی دکھانے جاؤ گے اور اگلا کوئی ماہر نکلا مار دھار میں توڑ مو توڑ دے گا آپ کا دانت توڑ دے گا توڑ پھوڑ کر دے گا ہوتے ہیں بعض وقت دبلے پتلے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ مریل سے ہیں لیکن ہم نے تو بچپن سے سنا ہے کہ موٹا دیکھ کے ڈرنا نہیں پتلہ دیکھ کے لڑنا نہیں تو میں نے پتلے پتلے دیکھے ہیں بعض وقت بدماش خطر رہ ہوتے ہیں موٹے خالی دیکھنے کے ہوتے ہیں بچارے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں گر گئے تو اٹھ بھی نہیں سکتے ہیں خطرے کے ٹیم بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں یہ دیکھو کوئی بزرگ ہوں تو نارض نہیں ہونا تو اپنے کو موٹا رہنا ہی نہیں ہے کوشش کریں پتلے ہو جاؤ جاؤ اب پھر بھی کوئی اگر بچارے کا وزن نہیں کام ہوتا تو مجبور یہ لیکن زیادہ تر وزن وہ زیادہ کھانے سے ہوتا ہے تو کھانے پھر بھی نہیں پریزی کرو گے انشاءاللہ کفل مدینہ کا رسالہ پڑھ لو اس میں سب طریقے دیئے ہوئے وزن کم کرنے کے تو بہتری آ جائیے صلو علیہ العدیب صلو اللہ تعالی علیہ مخبی میرا نام عزیز امن جیلم شہر سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اپنے ہر مذاکرے میں اسلامی عورتوں کو مسلمان عورتوں کو شامل نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے جبکہ گھر میں بچوں کی تعلیم و تربیت کیلئے ماں کا سب سے بڑا کردار ہے اللہ اصل وہ نظر نہیں آ رہی تو وہ ہوسکتا ہے کہ ہم جب مدنی ہم جب ناظرین کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین تو جیسے کہ وہ قرآن پاک میں یا ایوہن ناسو جگہ جگہ یا ایوہن ناسو ہے تو جب اجتماعی طور پر پکارا جاتا ہے جیسے اے لوگوں اے لوگوں میں پھر اب اے لوگن تو اس کو بولیں گے نہیں وہ اے لوگوں میں وہ آ جاتی ہیں تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین تو اندر اسٹوڈے کے ناظرین صرف مرد ہی نہیں ہوتا ہے اس میں ناظرات بھی آ ہی جاتی ہیں تو اب اسپیشل تو پھر بولو گے وہ آپ وہ آپ نے وہ سفید داڑی والوں کی دوسلاب جائے گی تو ان بوڑیوں کو اب مخاطب نہیں کرتے تو پھر وہ کہیں آگے لائن کلیر ہوگی تو اس لیے اے اسلامی بھائیوں میں اس طرح بہن ہے اندر اسٹوڈ ہے اے لوگوں اے مسلمانوں اس میں یہ سب شامل ہیں اس طرح بہن ہے اندر اسٹوڈ جس کو بہتا ہے اندر اسٹوڈ ہے کتنے کتنے افراد سیلاب زدگان میں وہ شہید ہوئے ڈوب کر کسی کو پتا ہے تعداد سینکڑو سینکڑو کا پڑھا ہے سنائے سولہ سو سے زیادہ بتایا جاتا ہے سولہ سو سے زیادہ بتایا جاتا ہے اچھا اور کتنے متاثر ہوئے سیلاب زدگان سے تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے آسپاس بتایا جاتا ہے ڈیڑھ کروڑ کے آسپاس ایک کروڑ چالیس لگ ڈیڑھ کروڑ اچھا 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 اب اس میں اسلامی عورتیں کتنی ہیں اسلامی بچے کتنے ہیں اسلامی بھائی کتنے ہیں اسلامی مائیں کتنی ہیں تو پتا جلا کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ میں انڈر شوڑے کے اسلامی بینیں تو ہوں گی ہوں گی عورتیں تو ہوں گی ہوں گی بوڑے تو ہوں گی ہوں گی بچے تو ہوں گی ہوں گی اسی طرح جو سولہ سو کا فگر اس میں بھی سب مکس ہی مرے ہوں گے تو جب یہ اجتماعی وہ بولتے ہیں اس میں وہ ایک مخصوص بات بولتے ہیں اندرسٹوڈ ہوتا ہے مدہ نہیں چینل کے ناظرین تو اس میں اندرسٹوڈ ہو گیا کہ سب شامل ہو گئے پیارے اس طرح بھائیوز اس میں سب شامل ہو گئے یا ایوہ اللذین آمنو اس میں سب شامل ہو گئے یا ایوہ الناسو اس میں سب عورتیں بھی آ گئیں وَاللَّهُ تَعَالَ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمُ صُلُّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَسَلُّمُ مدہ جس طرح بھائی یہ دیگر اسلامی بھائی آپ سے سوال کر رہے تھا بھی سوال آیا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اسلامی بھینے چاہتی ہوں ہمارے بھی کچھ مسائل ہیں اور ہم بھی چاہتی ہیں کہ ہم امیرِ سنو دے کو سوال کریں اور ہماری یہ پولیسی نہیں ہے طریقے کار نہیں ہے کہ اسلامی بھینوں کا آواز مدنی چینل پر سنا جائے سنا جائے یا سنوائی جائے اس کی کوئی صورت مدنی منعہ نے سکھا دو دیا سب کو یار رات کو کہتیا اور کریم رضا نے سکھایا نا کہ ایک سوال تو اس نے پوچھ لیا پھر بھلا آپ میں ام کریم کی طرف سے ایک سوال کرتا ہوں اب یہ کہ آپ کسی کے ام بن کے آئیں گی تو ہم سن لیں گے اگر آپ کا مدنی منعہ اتنا ہوشیار ہے آپ لکھ کر اس کو دے دیں اوپڑ کے سنا دیں تو آپ کا سوال ہو گیا اگر آپ کا وہ بولے گا کہ میں اس کی وائف بول رہی ہوں یا میری ہزبین تو یہ میں پسند نہیں کر دا ہزبین اور وائف یہ لینگویج اچھی نہیں لگتی مجھے یا میرے بی 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 بول رہی ہے میرا شوہر بول رہا ہے تو یہ مجھے مزہ نہیں آتا اپنے بچوں کی امی ہے اور میرے کو یہ لینگویج اچھی لگتی ہے وہ عام طور پر میری وائف ہے میرا ہزبینڈ ہے شرماتے ہی نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ موقع کی مناسبت سے آپ نے ٹھیک ہے بول ہے لیکن اب بالکل یا نہیں کہ بی لیا ججگ بولتے ہیں حیاء جیسے کہ امام غزالی نے اس کی مثالیں دیئیں کہ وہ جیسے کہ اس طرح بولنے کے وجہ یوں بولے کہ ہمارے گھر میں سے کہا ہے یا میرے بچوں کی والدہ بول رہی ہے اس طرح کی مثالیں دیئیں امام غزالی نے حیاء بہت امدہ چیز ہے اور یہ جیسے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بغل میں پھوڑے ہو گئے تھے تو پہلے حیاء اسی دی کہ بغل کا نام لیتے وہ شرماتے تھے تو اب وہ کسی نے آزمانے کے لئے پوچھا کہ دیکھو حضرت کس طرح جواب دیتے ہیں وہ سیکھنے کے لئے پوچھا ہوگا حضور آپ کو کہاں پھوڑا ہوا ہے تو فرمایا کہ ہاتھ کے اندر اندروں نے حصے میں بازو کے اندروں نے حصے میں پھوڑا ہوا ہے ہو گئی بغل کے اندر ہی ہو گیا اب یہاں تو وہ باباسیر میرے کو ہو گیا ہے تو یوں خون گرتا ہے تو یوں ہو گیا ہے سب بینے کہ بلکل بلہ جیسے کہ ہم لوگ بولتے ہیں پھر میں نے تو اب آپ کو مثال دینے کے لئے بولا اب جب یہ اس مرس کا نام لیں گے اس نام مراد مرس کا تو کتنا گندہ نقشہ کھنچتا ہے یہ ہوتا ہے ایک ہی جگہ پر ہے وہ بہت خراب جگہ لیکن ہمارے ہم بلکل تکلف ہی نہیں ہے اس میں ہم لوگ بولتے ہیں دوسرے کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں ہر چیز بتاتے ہیں بلکل حجت نہیں ہوتی لیکن بتاتے ہیں ضرورت تو ٹھیک ڈاکٹر کو بتایا کسی کو بتانا ضروری ہے تو اس کو بتایا لیکن بلا ضرورت بھی ہمارے ہاں یہ تفسرے ہوتے ہیں گفتگو ہوتی ہیں شرم ہی نہیں آتا میں جب ملتا تھا نام میں انہیں بی سیو بار سمجھایا ڈاکٹر کو بتایا